بچپن سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ برفباری ہمیشہ سفید رنگ کی ہی ہوتی ہے لیکن روس کا ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں سفید نہیں بلکہ سیاہ برف پڑتی ہے دوستو روس کے ایک دور دراز گاؤں پوم سوکچین میں سردیوں کے دوران سیاہ رنگ کی برفباری ہوتی ہے کوئلہ جلانے والا گرم پانی کا پلانٹ گاؤں کے مکینوں کے لیے ضروری ہے لیکن یہ آلودگی پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے جو کہ برف کو سیاہ کر دیتا ہے دوستو یہ سیاہ رنگ کی برف گرنے کی وجہ اصل میں اس گاؤں میں موجود کوئلہ جلانے والا گرم پانی کا پلانٹ ہے یہ گرم پانی کا پلانٹ جو چار ہزار رہائشوں کو حرارت تو فرام کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا دعا آلودگی کا باعث بھی بن رہا ہے کوئلہ جلانے والا گرم پانی کا پلانٹ گاؤں کے مکینوں کے لیے ضروری ہے لیکن یہ آلودگی پیدا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے جس کا دعا برف کو سیاہ کر دیتا ہے جبکہ شیریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام کو مسلسل تین دہائیوں سے اس آلودگی کی شکایات کی جا رہی ہے تام اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہو رہی دوستو آپ سب بھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں موسیقی